بلو بم بم مہا دیو بام بام دیوی اور سجنو آج کے اس ویڈیو میں میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں مکر کمب اور مین راسی کے بارے میں دیوی اور سجنو سوری کا اصلی کھیل اب شروع ہوگا تیرہ پھروری سے لے کر کے چودہ مارچ کے بیچ میں سوری دیو مکر کمب اور مین راسی باروں کے لیے کیا کیسے ریجلٹس دینے جا رہے ہیں اسے کے بارے میں ہماری چرچہ ہوگی آئیے ایک ایک کر کے سب ہی راسی کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے مکر کے لیے جانیں گے کنڈلی کے دوتیے بھاؤں میں کمب راسی میں سورج ہے کمب راسی باروں کے لیے کنڈلی کے پرطھم بھاؤں میں ہے اور مین راسی باروں کے لیے کنڈلی کے دوادہ سینی کے بارہ میں بھاؤں میں ہے دیوی اور سجنو جو لوگ مجھ سے پرشنلی اپنی ہست ریکھا اتھوا جنم کنڈلی کے انشار اپنے بھاؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ لوگ میرے واتس اپ نمبر 7062757996 پر میں اپنی جنم تاریخ جنم سمیہ اور جنم اسطحان دونوں ہاتھ کے ہاتھے لیے کا فوٹو اس نمبر میں بھیج سکتے ہیں آپ کو صحیح اور ایک ریٹ جانکاری جو ہے سو پرابت ہوں کی آئیے اب چرچہ کو آرم بھکی آ جائے سب سے پہلی چرچہ مکر راسی کی دیوی اور شجنوں مکر راسی والوں کے لیے دوتیے بھاؤں میں سوری کے بیشنے کے کارن اس سمیہ میں یعنی کی 13 پرابڑی سے 14 مارچ کے بیچ میں مکر راسی والے جاتک کی سنگت بگڑ سکتی ہے اس سمیہ میں آپ کی سنگت کسی دوشت اور بڑے لوگوں سے ہو سکتی ہے آپ کی ملاقات دوشت اور بڑے لوگوں سے ہو سکتی ہے آپ کا سوہاب جو ہے سدھرتتہ اور نیچتہ سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے آپ کے سوہاب میں دھرتتہ آ سکتی ہے آپ کے سوہاب میں نیچتہ بھی جو ہے سو آ سکتی ہے سر اور آنکھوں میں پیرا محسوس ہو رہی ہے اس سمیہ 13 پرابڑی سے 14 مارچ کے بیچ میں سر میں درد وغیرہ کی سمسیہ آپ کو بار بار پریسان کر سکتی ہے ماتھا بھالی رہ سکتا ہے ارتوہ آنکھ سے سمجھت بھی کسی پرکار کی سمسیہ آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے دیوی اور سجنوں بیجنس بیپار اور دھن سمپتی بیجنس بیپار اور دھن سمپتی میں بھی ہانی کا بھے دکھا رہا ہے بیجنس بیپار اور دھن سمپتی میں ہانی کا بھے دکھا رہا ہے آپ کو بیجنس بیپار کی بھی سمسیہ کا سامنا کرنا پر سکتا ہے سمیہ میں ہو سکتا ہے آپ کے دھن سمپتی کا بھی کچھ نقصان آپ کو اٹھانا پڑی سمیہ میں سمیہ میں افتتی کچھ ایسی ہو سکتی ہے کہ نتروں اور سگے سمبندھیوں سے بھی آپ کا واد ویواد ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے یہ سوری کے کارن پورا کا پورا جو سمیہ ہے سوری کے کارن کرشنلی سوری تیرہ فروری سے چودہ مارچ کے بیچ میں یہ سوری آپ کو بہت اچھا ریجلٹس جو ہے سو دینے کوئی چھک نہیں ہے سوری کے دوتیے بھاو میں بیٹھنے کے کارن آپ یہ انمہم کریں گے کہ مکھ سے سمبندھیت بھی کسی پرکار کی کوئی سمسیا آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے مکھ سے سمبندھیت بھی پریشانی آپ کو پریشان کر سکتی ہے لیکن دھن سمپتی میں نقصان ہونے کے بعد بھی آپ کے پاس میں کچھ سمپتی کچھ پیسہ جو ہے سو جمع ہون سکتا ہے دیوی اور شجنوں دوسرے بھاو میں سوری کے بیٹھنے کی کارن بھی آپ کو بھاگی کا ساتھ ملے گا مکھر راسی بھالے بھاگی بروسی بھی کام ہوں گے اور آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کا سوہاو تھوڑا سا جھگرالو ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ لڑائی جھگرہ کر سکتے ہیں نتر سے سمبندھیت کان سے سمبندھیت کسی پرکار کی پریشانی بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے آپ راج بھیرو بھی سمیہ میں کہلا سکتے ہیں بڑے ادھکاری سے آپ کے من میں ڈر بھی سماہت ہو شکتا ہے اور اپنے جیون ساتھی کے لیے اپنے کٹمب سے اپنے پڑیوار کے لوگوں سے آپ کو لڑنا پڑ شکتا ہے اتفا آپ لڑ سکتے ہیں سوری کی سپتم درشتی کنگلی کے آٹھ میں آؤپر میں ہے جو یہ درس آتا ہے اس سمیہ میں بابا سیڑ کی سمسیہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے ہلتھوائی جیشو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں بیابی چار آپ کو پریشان کرنے کا پریاس کر سکتا ہے آپ متیابادی بھی ہو سکتے ہیں اس سمیہ میں آپ کچھ پاکھنڈ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے کارج بھی کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی یہ سکایت ہوگی تو دیبی اور سجنوں مکر راسی والوں کے لیے کچھ معاملوں میں سمیہ بھئیاں ہیں تو کچھ معاملوں میں ان کا سمیہ جو ہے سوپے پریت ہے مکر کے بعد اب باری آتی ہے کنگلی کے پراثم بھاہو میں ہے چندرما کا پربیش کنگلی کے پراثم بھاہو میں چندرما کا پربیش جو ہے کیا درساتا ہے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیوی اور سجنوں کنگلی کے پراثم بھاہو میں چندرما کا پربیش یہ درساتا ہے کہ اس سمیہ میں آپ سواہیمانی بنے رہیں گے آپ اپنے سواہیمان کی رکھا کریں گے گصہ تھوڑا جلدی آپ کو آ سکتا ہے تو اپنے گصے پر میں کنٹرول رکھنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ بڑھیاں رہے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ پت اور بات کا رو یعنی کہ کچھ پت سے سمجھنے سمجھے کچھ بات روگ سے سمجھنے سمجھے بھی اس سمیہ میں آپ کو پریشان کر سکتی ہے آپ کا سوہاب تھوڑا سا چنچل ہوگا اور آپ کا من کہیں گھومنے جانے کو دور کر سکتا ہے پر تھنبھاؤ میں سوری کے بیٹھنے کے قارن سوری پورا سا کالا پر سکتا ہے ناک بڑا سندر اور کپال یعنی کہ لالات جو ہے وہ بھی بہت اچھا دیکھے گا اس سمیہ میں آپ کے بیرتا میں کمی نہیں رہے گی کیسی بھی پریشانی اگر آ جائے کیتنے بھی بڑے لوگ آ جائے ان سے ٹکرانے سے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس سمیہ میں شمپتی کی بھی آپ کو پرابطی ہوگی لیکن وہ شمپتی اور استھر کہلائی گی یعنی کہ آپ کی جو شمپتی ہے وہ جماں بڑا مشکل سے لگ رہا ہے کی ہوگا یہاں سے سپٹم درشتی کنگلی کے ساتھ میں بھاو پر میں ہے جو یہ درس آتا ہے دیوی اور سجنو کہ آپ کو اس سمیہ میں جیون ساتھی کوئی کچھ خطرہ ہے صبح آپ کا تھوڑا سا اگر ہو سکتا ہے اور کچھ سمیہ آپ کا پریسانی سے بھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے پر تھمباؤں میں سوری ہے کوچر کا سوری ہے اس کا پریاس یہ بھی رہے گا کہ آپ کے پیسوں کا بھی خرچ زیادہ سے زیادہ کروائے آپ کے مان سممان میں بھی کچھ کمی لانے کی کوشش رہے گی سواست آپ کا اچھا نہ رہے ایسا آپ پریاس رہے گا وی فی ہرٹ سے سممندد جن کو پریسانی ہے ساودھان رہے پیٹ سے سممندد جن کو پریسانی ہے وہ لو ساودھان رہے آنکھ سے سممندد بھی پریسانی پریسان کر سکتی ہے اور تھکاوت کچھ محسوس ہو سکتا ہے پرتیک کارج میں بلمب ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے سمیہ پر بھوجن ملنے میں بھی سمسیہ دکھائی دے رہی ہے بینا کسی ادیس کہ آپ کو دور بھٹک نہ پر سکتا ہے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اپنے پریبار سے دور ہونا پر سکتا ہے سلی سممندھیوں، مطروں اور سجنوں سے بیواد ہونے کے کارن آپ کی مانسک ویتھا بھی اس شمعے میں دیکھنے کو مل سکتی ہے مانسک طور پر بھی آپ توری سے پریسان ہو سکتی ہو دیوی اور سجنوں آپ کی جارکاری کے لئے بتا دو کہ سوری کا پتھن بھاہو میں بیٹھنا کچھ معاملوں میں اچھا کچھ معاملوں میں خراب بھی ہے آئیے! اب مین راسی کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں دیوی اور سجنوں مین راسی والوں کے لئے سوری کا پرویس ہے کولی کے بارہ میں بھاؤ گئے سوری کا پرویس یہ درس آتا ہے کہ آپ کو دور دیس میں بھرمن کرنا پر سکتا ہے آپ کہیں دور گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں اور آپ کو بتا دو کہ اس سمیہ میں مینڈا سی بالے آپ کے کارے چھکر میں کچھ پریسانی کا آپ کو سوری کے قرآن سامنا کرنا پر سکتا ہے اور آپ کو کچھ پد پرتسٹھا کی ہانی بھی ہو سکتی ہے خرچہ ادھک ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے کئی پرکار کی کشنائیاں بھی جھیلنی پر سکتی ہیں آپ کو بتا دو کہ جور آدھی روگ اتپن نہ ہو سکتے ہیں پیٹ میں کچھ ادھک گرور ہونے کی بھی سمبابنہ ہے پیٹ سے سمبندت پریسانی جو ہے آپ کے سامنے میں آ سکتی ہے راج کی اور سے سماج کی اور سے سرکار کی اور سے جہاں کام کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کے اور سے کسی نہ کسی ویکتی کے طرف سے آپ کے لیے کچھ ورودھ کے سنکیت بھی دکھائی دے رہے ہیں آنکھوں میں کشت کی سمبابنہ بھی دکھائی دے رہی ہے مطروں کا بیبھار بھی تھوڑا سترطا پرن لگ رہا ہے اپمان کا بھی بھے دکھائی دے رہا ہے آپ کو اپمان کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیوی اور سجنوں سورج کا بارہمی بھاو میں بیٹھنا بہت اچھا ریجلٹ کی اوری سارا نہیں کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے تو بارہمی بھاو میں بیٹھنے کرنے اس وقت میں آپ نیوٹرل رہیں گے یعنی کہ کسی کے پرتی پکچپات نہیں کریں گے آنکھ سے سمبندی سمجھ سے آپ کو کچھ پریسان بھی کر سکتی ہے مستق سے سمبندی پریسانی بھی کچھ پریسان کر سکتی ہے اور تھوڑے سے آلسی بھی آپ ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا پردیس واسی ہونا بھی دکھائی دے رہا ہے اس سمجھ میں آپ کسی دوسری راج میں بھی جا سکتے ہیں دوسری پردیس میں جا سکتے ہیں اور مطروں سے دویس اور آپ کے مطر کا بھی آپ سے دویس اس سمجھ میں دکھائی دے رہا ہے سوری کی سبتم درشتی کنگلی کے چھٹھے بہاو پر ہونے کے کارت کیا ہوگا عرضی کرتے ہیں کہ اس سبے میں آپ سنتان کو لے کر کے تھوڑے سے چنتی تو ہو سکتے ہیں سترو کے کارن بھی تھوڑا سا چنتہ ہو سکتا ہے من کسی کارن بس دکھی ہو سکتا ہے سوری کے کارن بائیں آنکھ سے سمبندی پریسانی بھی آ سکتی ہے اور کسی سے کرج بھی لے سکتے ہیں آپ کے ماتا کو بھی کشت کا سامنا کرنا آپ پر سکتا ہے دیوی اور سجنوں سوری کاری جیلٹ مکر کمبھ اور مین راسی والوں کے لیے تیرہ فروری سے چودہ مارچ کے بیچ میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ ہم نے آپ کو درس آیا اور بانکی گرہوں کا بھی فلم ہے میں آپ کو مانسک راسی فلمیں بتا چکا ہوں ایسے میں الگ الگ کر کے بھی پریاس کر رہا ہوں کہ آپ کو جانکاری دے دو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا چینل کو سبکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا بہت بہت دنیواد تینکیو تینکیو سوما جہن بند مہترم بولیے رادے مہترین تینکیو مہترین موسیقی